ہاں علی دیکھو پچھلے کئی پروگراموں میں جو بات ہم کرتے آئے ہیں کیونکہ جب تک اقبال کی ترانسفرمیشن کو آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اس گلوبل سرکنسٹینسز اور انوارمنٹ کو نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اس زمانے کے انڈیا کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اقبال was a product of his era اپنے دور میں جو حالات بن رہے تھے جن کی سنسیٹیوٹیز جن کی حساسیت کو وہ اس بری طرح اپنے وجود میں محسوس کر رہے تھے ان کو جو دکھ تھا جو تکلیف تھی جو سنسیٹیوٹیز تھی ان کی ان کے تمام سنسز آن ہو گئے تھے ان تمام مشکلات پر پریشانیوں پر جو آس پاس امت دیکھ رہی تھی اور بلا وجہ تو ان کو امت ہے حکیم الامت نہیں کہا جاتا حکیم الامت کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے امت کے مسائل کا ڈائیگنوسس کیا نفس شناسی کی اور پھر حل بتائے جس کی وجہ سے اقبال stands out as the greatest thinker philosopher of the 20th and the 21st century یہ حقیقت ہے کہ ایون یورپ نے بھی اقبال کے پائے کا کوئی philosopher visionary ideologue پیدا نہیں کیا کوئی تو وجہ ہے کہ 1931 میں مسولینی نے اقبال کو invite کیا اٹلی میں اور ان سے مشورہ مانگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں نئے اٹلی کو build کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک ideologue اور thinker کی ضرورت ہے اور آپ کا مشورہ میرے لیے بہت پینتی ہوگا اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑے بڑے thinker دانشور تھے وہ اقبال سے مشورے مانگا کرتے تھے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنے قوموں کو کس طرح درست کریں پوری دنیا میں ان کے خطوط جاتے تھے پوری دنیا میں دورے کرتے تھے but later on اقبال اقبال نے اپنے آپ کو مسولینی کے اسے تھوڑا دور بھی کیا کسی شخص کا اقبال کو invite کر کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال اس سے ہر طرح سے متفق بھی ہیں یعنی obviously that's a different story all together لیکن the point is کہ وہ لوگ اقبال کو respect کرتے تھے even دشمن respect کرتے تھے ہمارے جو so called suro intellectuals اور دانشور ہیں جو ہر چیز مغرب کی لے لیتے ہیں آنکھ بند کر کے چاہے وہ چوہے کے بل میں گھز جائیں تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ جو مرضی ideology جو مرضیism جو مرضی fashion یورپ میں شروع ہوتا ہے چاہے وہ punk hero چاہے وہ اس کے بعد وہاں کی ideology ہو کوئی political dimension ہو کوئی democracy ہو کوئی dictatorship ہو کوئی capitalism ہو جو banking ہو سود اور ربا کا نظام ہو everything they take blindly from یورپ جو کہ ہماری society میں آج نظر آتا ہے آج بھی ہو رہا ہے مگر اقبال جو concept of free man ازاد آدمی کی وہ جو concept دیتے ہیں وہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک آپ کو مغرب کی غلامی سے نہ نکالیں یہ بڑا important point ذہنی غلام ذہنی غلام کیونکہ جسمانی طور پر تو آپ ازاد ہو جاتے ہیں لیکن جب تک فکر اور سوچ آپ کی مغرب کی غلام رہے جب تک فکر اور سوچ آپ کی capitalism, communism, democracy, dictatorship اور ان کے izzms کی feminism کی اور ان کی free society کی غلام رہے اس وقت تک انسان کے اندر وہ ازاد فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوتی تو اقبال جب یورپ سے واپس آئے جو ان میں transformation build ہوئی وہ کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں مسلسل وہ لکھتے رہے لیکن اس کے جھلک ہم آپ کو تھوڑا دکھانا چاہیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ہمارے سننے والوں کو کہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور کس dissection کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے western civilization کی کی اتنی خوبصورت diagnosis کہ مغربی تہذیب جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جس کا انجام اقبال نے یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مغربی تہذیب کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے مردوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی اور اس کی عورتوں کے گود میں بچے نہیں ہوگی جو آج ہو رہا ہے practically the family life is destroyed men are jobless economic system is collapsing یہ 1905 سے 8 کے درمیان جو یورپ میں انہوں نے تین سال گزارے اس نے اقبال کو ایک مقولہ ہے بڑا بزرگوں کا یہ شاید حدیث مبارک ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اقبال وہ مرد مومن تھے جو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے he had that vision that فراست کہ he could see through ages and civilizations to come to a conclusion جس پہ لوگ صدیوں بعد پہنچتے اقبال نے اس تہذیب کے عروج پکڑنے سے پہلے اس کا انجام بتا دیا تھا یعنی 1907-8-10 میں تو وہ تہذیب نے بھی عروج پکڑا ہی نہیں تھا ابھی تک نہ فیڈل ریزور بنا تھا نہ فرس ورلڈ وار ہوئی تھی نہ کیپیٹلیسٹ اکنومک سسٹل بنے تھے بیسیکلی ان دس یو این آئی نو کہ وہ کن لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے یہ جو پاورز جو اس وقت بن چکی تھے exactly you see جو پاورز یورپ کو کنٹرول کر رہی تھی جنہوں نے فرس ورلڈ وار برپا کی جنہوں نے ورلڈ اکنومک آرڈرز کنٹرول کیے جنہوں نے کروڑوں انسان مروائے یہ سب کچھ ازادی اور جمہوریت اور fraternity, equality, liberty کے نام کے اوپر democracy کے نام کے اوپر یہ ساری خرافات کو اقبال explain کر کے کہہ رہے ہیں it has brought trouble to humanity and a growing sorrow man in its eyes is but water and clay انسان اس مغربی تہذیب کے نگاہ میں صرف مٹی اور پانی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ and life but a random caravan without a destination اور زندگی انسان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے بے ترتیب confused گمراہی میں گول گھومتے رہا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے سفر جس کی کوئی منزل نہیں ہے confused گھوم رہے ہیں اپنی زندگیوں میں مغرب کے معاشرے کو دھیڑ کے رکھ دیا صاف صاف بتا دیا کہ جس مغربی تہذیب کو جس آج یورپ کو امریکہ کو یورپین یونین کو امریکن یونین یونین موسیقی موسیقی اقبال کا پاکستان ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کے بارے میں اقبال نے بار بار ذکر کیا ہے ان کو ویسٹرن سیولیزیشن کے طور پر پر پریزنٹ کر کے لیکن obviously he knew what people he was talking about and وہ بھی ہم اس چیز کو جاگر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کال لیں گے دانشور ہیں مصنف ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں امجد اسلام امجد صاحب اسلام علیکم امجد اسلام امجد صاحب میں علی عظمت بات کر رہا ہوں اور زید حمد صاحب بیٹھیں اور ہم آپ سے کچھ کہنا پسند کریں گے اقبال کے بارے میں آپ شو دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے جی جی میں بلکل رات کرتا ہوں اقبالی کا ایک شیر ہے ہر لحظہ نیا تور نئی برکے تجلی اللہ کرے مرحلہ شوف نہ ہوتا ہے تو ہر بڑے دانشور کے جہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ بریجی سے سیستہ بھی ہے اور اپنے موقع نظریات رکھنے کے باوجود وہ کبھی ان پر جیسے کہتے ہیں سام بند کر نہیں دیکھتا بلکہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو نئی ڈیمنٹ ایوالک کرتا ہے ان کا استقبال کرتا ہے تو اقبال کے لحظہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چند کچھ وقت کہلی گئے لوگوں میں سے تھے جن کو مغربی معاشرہ جب ایک لیپ لے رہا تھا جب اکھارمی اور انیسی صدی کی جو ترقی اکیومیلیٹ ہو کر انیسی صدی میں داخل ہو رہی تھی اور ایک ایسا روح اختیار کر رہی تھی جس نے دنیا کی شکل بدل دی کہ اکبال نے اس زمانے کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر یہ تصور بھی بیادہ ہوا کہ خود مسلمان جو ہیں اگر باقی دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے possible تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں تو اسی سے مسلم محکمہ کا جو ایک تصور ہے جو کہ انگلستان کے واپسی کے بات سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کا ایک بریادی آپ کیلئے یہ مرتب رہا ہے تو یہ جو سال ہیں انیس سو دس سے لے کر انیس سو چورہ پمرہ کے چار پانچ سال جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبال کے یہاں وہ تصور وہ جو ٹوٹے ہوئے دھاگے سے ان کو جوڑنے کا اور ان کے ذریعے سے ایک ایسا تصور مسلم محکمہ کا قائم کرنے کا زمانہ ہے جس میں کبھی وہ ترابلس کی جن سے فاطمہ بن عبداللہ کو دیکھتے ہیں اس سے لیتے ہیں کبھی جو وہ اسٹاگل کو دیکھتے ہیں جو جنگ تک کی اسٹاگل ہو رہی تھی ترخی میں اس میں دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں سے جو ہے آپ جو ہے وہ اور ابرتا ہوا دیکھتے تھے انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا زمانے کی ان کی مضمیں خضر راہ میں طلوع اسلام وغیرہ میں بھی آپ کو یہ ایک حکومیت کی کرنے نظر آئے گی کہ جیسے یہ ٹوٹی ہوئی منتشر مسلمانوں کے جمعیت جو ہے یہ پھر سے ایک جگہ آ رہی ہے اور یہی اس زمانے میں ان کی شاعریت آپ دیکھیں گے کہ مرکز رہا ہے چاہے وہ شکوہ جو آدھے شکوہ کے حوالے سے ہو یا سرارے کلی کے حوالے سے ہو تو یہ وہ زمانہ ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہندوستان کے شاعر کے طور پر جو جس طرح سے دیکھ رہے تھے اس میں اس سے نکل کر وہ ایک عالمی حوالے سے مسلمان امہ کو اور اس کے حوالے سے پھر بارت میں بسنے والے یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ایک مشت ثانیہ جو ہے اس کا خواب دیکھ رہے تھے میں تو اس طرح سے ان کے زمانے کو سمجھتا ہوں آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کی جو سو سال پہلے جو پرڈیکشنز تھی وہ اس وقت اس ہمارے پوری دنیا کے حالات کی مطابق اس وقت کیا زیادہ ریلیونٹ نہیں یہ بالکل اصل میں دیکھیں جو بھی بڑا شاعر ہوتا ہے وہ غالب نے تو اس لئے تک کہا بھی کہ من شاعر فردات میں آنے والے فردہ کا میں شاعر ہوں تو اقبال کیونکہ ایک انیلیٹیکل مائنڈ رکھتے تھے کلسوپکل مائنڈ رکھتے تھے چنانکہ انہوں نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ نجومیوں والی پیشگوئیاں یا دل کو بھیلانے والی نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے ان کا علم تھا ان کا مشاہدہ تھا اور جس طرح سے وہ انسانی رشتے جو پوری دنیا میں چھتل اختیار کر رہے تھے ان کو وہ دیکھ رہے تھے آگے چل کے آپ دیکھئے کہ انہوں نے ایک زمانہ جو ہے اس میں عطا ترک اور رضا شاہ پہلوی سے پہلے امیدیں وابستہ کی اور پھر خود ہی اپنی اس امید کو رجوی کیا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مودس کی کہ روح شرک بدن کی تلاش میں ہے تو یہ جو ان کا تھا کہ وہ آنے والے زمانے کے بارے میں فہشی بھی کرتے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آبے روانے سبیر پیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب یا مہرے حیرتوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی آنگ لوگ دیکھتی ہے اللہ پہ آسکتا نہیں تو یہ بہت ساری پریڈیشنز ان کی جو تھی جو انہوں نے اپنے فلوسوفیقل انداز میں بیان کی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو سو سال ان کے بعد گھرے ہیں اس میں بہت ساری ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ جاتو ہر ور صحیح ثابت ہوئی ہیں یا ان کا غالب حصہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے ماشاءاللہ یعنی ایک دانشور کی بات میں دانشی ہوتی ہے اور حمجد صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے سمرائز کیا اور یہ ہماری بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اقبال یورپ سے آنے کے بعد ایک ریولوشنری کی طور پر سامنے آتے ہیں جو ایک نئی جدد کے ساتھ ایک ارینل تھوٹ پروسس لے کر امت کے سامنے آئے اور وہ ایک انڈین تنکر اور مسلم آئیڈالوگ بہت ان اگلوبال پان اسلامی سکیل نئی جدد کے ساتھ ان اگلوبال پان اسلامی سکیل ماشاء اللہ سو اس بیوٹیفور یہ ینگ ٹکسٹ وہ ایلومیناٹی بیکٹ موومنٹ اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے دیکھیں علی یہ میں نے ارس کیا نا آپ کو کہ بیسویں صدی کا آغاز اور انیسویں صدی کا آخر جو تھا پوری دنیا میں فتنوں کا دور تھا اسلام کی اصبر شکل تو ختم ہو چکی تھی وہ مسددس حالی کا ہم نے آپ کو وہ شیر بھی سنایتے پچھلے پروگراموں میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رولرز جو دنیا پہ حکومت کرتے چلے آئے تھے وہ اسلام وہ ایڈیالوجی now that was in dust تو اس دور میں جب کفر پورے اروج پہ تھا خاص طور پر سیکرٹ سوسائیٹیز پورے اروج پہ تھی پوری دنیا میں تو it was practically impossible to find out کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے کون جنون ہے کون بیکٹ بائی سیکرٹ سرویسز ہے یا سیکرٹ ایجنسیز ہے یا سیکرٹ سوسائیٹیز ہے اس کیفیت میں مسلمان لیڈرز نے چاروں طرف سے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی روشنی کوئی تو لیڈر مل جائے ہم کو اور یہی ہوا کہ اقبال کو جب پوری دنیا میں کوئی لیڈرز نہیں ملے یعنی there was a time religious scholars کے طور پہ اقبال مرزا غلام احمد قادیان کے پاس مسلمان سے اقبال ہی نہیں پورے انڈیا کے مسلمان ایکچولی سمجھے کہ مرزا غلام احمد قادیان کی شکل میں شروع میں شاید کوئی بڑا مسلمان ایک عالم پیدا ہوا بعد میں جب اس کو پتہ لگا کہ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تو اقبال نے پوری مسلمان امت میں برات کا اظہار کیا اس کو دنائے کیا کنڈیم کیا اور اس کو دارہ اسلام سے خارج خرار دیا اسی طرح مصطفیٰ کمال پاشا شروع میں اس کے بارے میں بڑی امیدیں پوری مسلم دنیا نے لگا لیں کہ شاید خلافت اسمانیہ کو بچانے کے لیے یہ ایک مجاہد نکلا ہے اس کو غازی کا نام دیا گیا جو سانوسی تحریک تھی یعنی بڑے بڑے سکولرز آف نورت ایفریکہ حالانکہ وہ ایرپس تھے اور ایرپ اریبیا کے اندر تو ایرپ بغاوت کر رہے تھے خلافت اسمانیہ کے خلاف لیکن اس کے باوجود نورت ایفریکن ایرپس جو تھے جو ان کی مستک صوفی موومنٹ آف سانوسی تھی ان لوگوں نے پورے سپورٹ کی مصطفیٰ کمال کو باقاعدہ اس کے لیے جلسے کیے اس کے لیے ٹرائولنگ کی اپنا پورا فورس استعمال کی ازیومنگ کے شاید خلافت کی انسٹویشن کو بچانے کے لیے یہ مصطفیٰ کمال کام کرے گا اسی طرح علامہ اقبال کو بھی امید ہو چلی تھی اس کے ساتھ اسی طرح رضا شاہ سے امید ہو چلی تھی کہ شاید یہ کام کریں علامہ اقبال نے بہت بڑی انویسمنٹ کی اپنے وقت کی روپے کی پیسے کی ٹائم کی افغانستان کے بادشاہوں پہ نادر شاہ کے اوپر انمیر مانواللہ خان وغیرہ کے اوپر لیکن یہ سارے کھوٹے سکھ کے نکلے نو بڈی ڈیلیورٹ مگر اقبال کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا اس بات کا انہوں نے آئندہ آنے والا 1927 تک کی جو پویٹری انہوں نے کی اس میں انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ایک امیر قوم امیر رہبر جو ہے وہ امیر کاروان پیدا ہونے والا ہے آنے والا ہے وہ آئے گا اور فکر نہ کرو مگر اقبال اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے جو ان کی جو شاہین کی نگاہ تھی اس نے جب پورا گلوب سکین کر لیا انہوں نے آلٹیمیٹلی ریلائز کہ وہ وجود محمد علی جنہ نے جنہ نے برکل تو پھر اس پہ کام کیا ان کو بلڈ کیا تیار کیا اور آلٹیمیٹلی ڈیلیور کروا دیا اقبال مایوس نہیں تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک لیڈر نے آنا ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے اور آلٹیمیٹلی یہ ریسپونسیبیلیٹی بھی انہی کی پڑھی اس کو تلاش بھی کرو تربیت بھی کرو قوم بھی بنا کے اس کو دو آئیڈیالوجی بھی دو اور اس کو تیار کر کے قوم بھی اس کے حوالے کرو اور اس سے کہو جا کے پاکستان لے لے اپنے بارے میں نائنٹین پھنٹی سیون میں اقبال نے کہہ دیا تھا میرا وقت ختم ہو چکا ہے اب لیڈر آئے گا اب آگے لیڈ وہ کرے گا پھنٹی سیون میں اپنے انتقال سے دس سال پہلے کہہ چکے ہیں میڈیوٹی اس ڈن ایف ڈن مائی جوب اب آئندہ جو دوسرا لیڈر آئے گا وہ کام کرے گا اقبال کو آپ اس معاملے میں بلکل کیجول نہیں ہو سکتے کہ جو باتیں ان کے موہ سے نکلی ہیں وہ اتفاقا نکلی ہیں ان کے وجود کو اجتماع کیا جارہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام دینے میں وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رازدار ہوں درونِ میں خانہ یعنی میں اندلہ تعالی کے اندر کے رازوں کو جاننے والا ایک ایسا فقیر ہوں دانائے راز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک دیگر دانائے راز آئیت کے نائے تو مجھ جیسا راز جاننے والا پتہ نہیں اب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا سو کمنگ بیک تو آر اریجنل سوٹ پروسس ماشاءاللہ امجد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہم اس پروسس پہ آتے ہیں کہ جب اقبال یورپ سے واپس آنے کے بعد جو آئیڈیالوجی جو ویجن جو فکر جو سوچ انہوں نے انڈیا کے اور مسلمانوں کو دینا شروع کیا اس کے ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی دوسرا ہم ایک شیئر کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے ایک تصور بن گیا تھا کہ یورپ چونکہ ایک ڈومیننٹ سیولائزیشن ہے اور یہ تصور یورپیانز نے دیا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم کو ہمارے جیسا بننا پڑے گا یعنی ویسٹرنائزیشن اور مارڈنائزیشن میں فرق نہیں کیا جاتا آج بھی یہی کرائیسس ہے ہمارے تمام جو سوڈو انٹیلیکچولز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کاسمیٹیکلی ویسٹرن ہو گئے لیکن اندر سے یعنی اندر سے تو نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے نہ اورینٹ ہے نہ اکسیڈنٹ ہے نہ روح ہے روح تو ہے ہی نہیں نہ روحانیت ہے مگر ظاہر میں اپنے آپ کو قبوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی پھول گیا جو قوم کا حال کر دیا ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو بول سکتے ہیں نہ انگریزی بول سکتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمارا ایڈیوکیشنل سسٹم ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا سب کچھ مغرب سے آئے وائے اور ابھی تک کوئی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا اس کو ریفارم کرنے کی بات کر رہا ہے ایفری بڈی اس ٹاکنگ پیچ وک کر لو سسٹمز ٹھیک کر لو کو پروسیجرز ٹھیک کر لو it's almost saying کہ if it works why change it when it doesn't work it does not work it's not working the very simple fact کہ یہ ایک قوم نہیں پیدا کر رہا ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ہم کو غلام بناتا ہے ہم خود جانتے ہیں کہ آزاد تحقیق اس ملک میں نہیں ہو رہی ہم خود جانتے ہیں کہ آج اقبال جیسے مفکر پیدا نہیں ہو رہے تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے اقبال نے جو اس کا ڈائیگنوسس کیا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے right after this break welcome back to اقبال کا پاکستان ابھی بریک کے دوران حکیم صاحب نے ایک بڑا زبدست شیر اقبال کا نکالا ہے اور جو obviously ہماری ایجنڈا میں بالکل پورا اترتے ہیں زیاد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ اقبال نے آج سے سو سال پہلے کہی تھی please ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پڑھئیے گا یار پہلی بات نو ڈاکٹر صاحب اچھے ڈاکٹر صاحب نہیں حکیم صاحب حکیم صاحب اچھا دیکھو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اقبال نے جو ویسٹرن سیولیزیشن کو دیکھا اس کی روٹ کاؤز اور بنیاد کو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سارا فتنہ اور فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ ان کو آپ کیا نام دیں گے وہی نام دیں گے جو قرآن نے دیا ہوا ہے سودھ خور بینکر ریبا اور سودھ کا کام کرنے اقبال نے بھی اس روٹلسلی اٹیک کیا ہے ان کو کہ اچھلی سٹننگ ہم آپ کو اقبال کا کچھ شیر سناتے ہیں اردو کے کہ جو انہوں نے یورپ سے آنے کے بعد اس پورے ویسٹرن ایکانومی اور سیولیزیشن کو سمجھنے کے بعد کس طرح یہ دنیا کو منپلیٹ کر کے تباہ برباد کرتے ہیں کس طرح انہوں نے یہ کیا یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوہ ہیں یہ ظلمات حقیقت یہ ہے کہ اس دارکنس میں کوئی زندگی نہیں ہے there is no life in this darkness حقیقت یہ ہے جس کو آپ اتنی روشنی اور دیزل دیکھ رہے ہیں it is totally dark there is no life in it it is lifeless it is soul-less there is no rooh there is no spirit رانائی میں تعمیر میں رونق میں صفہ میں ان کنسٹرکشن تعمیر میں کنسٹرکشن میں خوبصورتی میں گلاس میں ڈیزل میں ان سب چیزوں میں گرجو سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات یعنی گرجو سے بڑے ہیں چرچ سے بڑی ہے بینک کی عمارات اور اگر دیکھو تو چرچ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا بینک اتنے خوبصورت ہیں ڈیزل گلاس ان کی خوبصورتی اور جو عمارت اس معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے وہ معاشرے کی سب سے خوبصورت عمارتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے دور میں آپ نوٹ کریں گے کہ ترکوں اور خلافت عثمانیہ کی دور میں پوری خلافت عثمانیہ میں سب سے خوبصورت عمارتیں مسجد ہوتی تھی بکوز مسجد کنٹرول کرتی تھی پورے معاشرے تھوڑ پروسس تھوڑ پروسس یہ صرف سمبل نہیں ہے ایک عمارت بن گئی یہ پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتی اقبال بتا رہے ہیں کہ یورپ میں جو مائنڈ سیٹ کنٹرول کر رہی ہے سوسائٹی کو کنٹرول کر رہی ہے جو چیز وہ چرچ نہیں ہے وہ بینک ہے اور ظاہر میں تجارت حقیقت میں جوا ہے قرآن پاک کی وہ ایکزیکٹ آیت کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے جبکہ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے یہ ایکزیکٹ ٹرانسلیشن ہے اقبال کی اس آیت اقبال کی یہ آیت جو ہے ورس جو ہے قرآن کی اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجیات ایک بینک سود کماتا ہے لاکھوں تباہ برباد ہوتے ہیں انسانیت یعنی ایک بینک ایک آئی ایم ایف ایک کوئی بڑا ورلڈ بینک ایک بینک طرزہ دیتا ہے کسی قوم کو کسی فرد کو کریڈٹ کی اوپر چاہے کریڈٹ کارٹ کی اوپر دے چاہے ہوم لون دے چاہے کار فانانسنگ کرے اور اس کے بعد پوری پوری قوم ہے پوری پوری نسلیں سب سے بڑی لانت ہے یہ موڈرن لائف سب سے بڑی لانت پہلے زمانے میں جب کسی کو بددوہ دینی ہوتی تھی کہتے ہیں اللہ تجھے مخروض کر دے یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت ڈیموکرسی ہونے چاہیے ایکوالیٹی اور فریٹرنیٹی اور لیبرٹی اور کپٹلیس اکنومک مارل ومنز رائی ومنز رائی یہ حکمت یہ تدبر پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات ہمیں ڈیموکرسی سمجھاتے اور خون چوستے ہیں پوری انسانیت کا یہ ہے یہی حیالیٹی اور موڈرن اکنومک سسٹم and the modern western society political system also political system which is being controlled by the bankers اقبال نے جس viciously attack کیا اس کو and just imagine کوئی وجہ ہے کہ they are so scared of اقبال کیونکہ یہ اگر آج ہم سمجھ لیں the root cause of all injustices in this world is riba usury sood bank bank based economic model برکل اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں جس افانے میں انسان اور ابھی federal reserve bank ابھی بن رہا ہے ابھی economic model شروع ہوا ہے اور اس وقت ریکم نائز کر کے وہ یعنی کہ 1907 سے already start ہو چکے تھے وہی بات دیکھو پہلی جنگ عظیم تو انہوں نے برپا اس لئے کی تھی کہ پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے پھر marcial plan دے کے پھر قرضے دے کر پھر پوری دنیا سود پر کر کے پورے یورپ کو کھا جائیں گے ہم قبضہ کریں گے یورپ کا پیسہ تو لے گے نا اٹھا کے سارا امریکہ میں اور پھر وہاں سے واپس یورپ کو بھیج رہے ہیں اور جتنی colonial forces پوری دنیا میں انہوں نے بھیجی بھیجی تھی وہ ساری bankers کی مقروض تھیں سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات چاہے وہ ڈچ ہو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے روس چائلڈ سب کے پیچھے سود ایک کا لاکھوں کا مرگ مفاجات لاکھوں تباہ برباد ہو جائے ایک کا سود نہ جائے شیطان بیڈیول بیڈیول سوچ مغربی تہذیب کو پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں دیکھو اگین یہاں پہ ایک دوسرا غیر معمولی کانسپٹن کہاتا ہے تم اگر مغربی تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو سمجھو تو صحیح کہ وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کے ہاں ومن لیبریشن کے نورپن کی سیکلر ویلیوز ہیں چرچ اور سٹیٹ کو لگ کر دیا گیا ہے وہاں پہ اخلاقی اور فیملی لائف ختم کر دی گئی ہے آزادی نسوان کے نام پہ عورتوں کو بہجاب کر دیا گیا ہے وہاں رخص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں ناچ گانے اور موسیقی بڑے عروج پہ ایم چینل ایم ٹی ویز اور فلانے چینل بڑے ایکٹیو ہیں اس وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے لوگوں نے آزادی حاصل کر لیا ہے نہیں what اقبال ڈیفائنز کہ یہاں بہک مٹ جانا you make a mistake here your civilization will be lost as they have lost because مغرب کی تہذیب تباہ ہو چکی ہے the blind leading the blind the blind leading the blind the dark man the blind man looking for a black cat in a dark room which is not even there absolute hopeless situation اب اس situation میں اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ تم نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو مغرب کی strength ہے قوت مغرب ناز چنگ و رباب ناز رقص دخترانے پہ حجاب مغرب کی strength اس لیے نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی لڑکیاں بغیر حجاب رقص و سرور ناچ گانے میں مصروف رہتی ہیں کیونکہ تم انہی کی نقل کر رہے ہو you want to go like that لیکن مغرب کی strength اس میں نہیں ہے نہ مغرب کی strength اس بات میں ہے کہ وہ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں چھوٹے ڈریس پہنتے ہیں بال کس طرح بناتے ہیں جوڑے ان کے کیسے ہیں ان کی شکل تمہیں شکل تم کس لیے دیکھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس شکل کی وجہ سے مغرب ترقی کر رہا کہہ رہے ہیں دیکھو نہ یہ نہ یہ مغرب اس وجہ سے dominate کر رہا ہے دنیا پہ کہ وہ لادین ہو گئے ہیں کہ تم فیشن میں کہو کہ میں بھی سیکلر ہوں میں بھی سوشلسٹ ہوں میں بھی کیپٹلسٹ ہوں اور نہ ہی مغرب اس وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ لیٹن سکریپٹ میں انگریزی لکھتا ہے یا لیٹن سکریپٹ میں لکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے مصطفیٰ کمال عطا ترخ نے یہ کیا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ ترکی کو ویسٹرنائز کر دیا ٹھیک ترکیش لائنگویج جو رائٹ سے جو کہ اردو کی طرح اور عربی کی طرح لکھے جاتی تھی اس کو انگریزی کی طرح لکھنا شروع کر دیا لیٹن سکریپٹ چینج کر دی یہ اقبال نے اسی پہ تنس کیا اور انہوں لباس تبدیل کر دیا ترکی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو ترکیش چینج کر کے فیلٹ ہیٹ بنا دیا جو مسلمان اپنا شلوار کمیس پہنتے تھے ترکی میں اس کو چینج کر کے سوٹ اور ٹائی پہ لے آئے تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے you don't recognize کہ مغرب کی ترقی کس وجہ سے ترکی کو سیکلر کر دیا انہوں نے کہ ترکی سیکلر ریاست ہوگا اور یہی ٹرنڈ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے مسلمانوں میں اور کیونکہ وہ ترکی ویسے بھی خلافت اسمانیہ کا مرکز بھی تھا اور اسی کو انہوں نے سیکلر کر دیا تو باقی مسلمان کہاں جائیں کہاں جائیں تو یہ پھر اقبال نے زبردست چوٹ کی اس کی اوپر کہ تم سمجھتے ہو کہ لادین اور سیکلر ہونے کی وجہ سے یورپ میں ترقی کیے تم سمجھتے ہو کہ بے حیاء اور بے حجاب ناچ گانے کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ لیٹن سکریپٹ کی وجہ سے کیا اس نے ترقی کیے وہ احمق یورپ میں ترقی کی ہے پیور سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر تم یورپ پر گلائمر اور جلال دیکھ رہے ہو جو اس کی ملٹری پارٹ جو کہ ہمارے ہمارے مسلمانوں نے ان کی دیئے اور سائنس انڈ ٹیکنالوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی تو ایک ایسی امانت ایک ایسا دولت ہے جو کسی انسان کسی مراز کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا پر رول کر رہے ہیں تو تم اگر سائنس انڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لیے اپنا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پگڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزوں کا حلیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری شلوار کمیز اور پگڑی اور امامہ اور ہجاب اور داڑی سائنس انڈ ٹیکنالوجی اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم نے یہ جو پڑے لے کے جاہل پیدا کی ہیں جو ہمارے حکمران بنے ہوئے آنچ جو سوکرڈ ہمارے دانشور بنے ہوئے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہماری ایڈوکیشن سسٹم پولیسیز بنا رہے ہیں اتنی سی بات نہیں سمجھا سکے قوم کو کہ تم کو اردو زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے لیے تمہیں اپنا لباس اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماقت ترکوں نے کی ہے اس دو ہماقت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ضرب جو اقبال نے لگائی سسٹم پہ جو ڈائگنوسس کیا جو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کا پاکستان بلڈ کرنا چاہتے تو ہم یہ کونسپس اور پرنسپلز کو لینا پڑے گا کہ اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے سائنس انڈ ٹیکنالوجی کو لو موڈرنیٹی کو لو ویسٹرنائزیشن قبول مت کرو بہت اچھا پوائنٹ آئیے on this point we're gonna take a call hello السلام علیکم مالکم اسلام کون بات کر رہے ہیں جی میں آمنہ کراچی سے بات کر رہی ہوں جی آمنہ کیسی ہے آپ کا زیاد حامد صاحب بیٹھے ہیں on time rap com flaws aconteceu i must say i'm one of those unfortunate people whose Urdu is not very good and who didn't know Iqbal in school and I my question to you is that how do we pass On�acon to the younger generation to the schools and colleges all thes unfortunate people like me who missed out On militar and I want to know that how without making Urdu the national language the giving Urdu the importance how can we then to understand it will because they say that if you don't know what to you will never get the spirit of the box and i have a second question and that is that it violent into here we not going to do it has had faudra then jenna can execute it that vision that i father had so um it should be inclined because this i'm gonna اگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی شاید ان انفورچنیٹ لوگوں میں سے ایک ہوں اس جنریشن سے ہوں جنہوں نے ٹوٹلی اقبال کو محساب کر دی اور اب اس بڑے وقت میں آکے ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوئی ہے ایک وائڈ محسوس ہوئی ہے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس شوہ کا نام جناہ اور اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس سوال کا جواب اس بریک کے بعد دیں گے ہماری نوجوان نسل کے اموشن ہیں انہوں نے اقبال کو پڑھا ہے جنہوں نے اقبال کو نہیں پڑھا ہے لیکن آپ کو پڑھنا شروع کرو تو آپ کو کچھ برسوں لگ جائیں یہ چیزیں اب ہم ریالائز کر رہے ہیں کیونکہ ایک منٹل بلوک کر دیا گیا تھا یہاں ہو گیا تھا ہم نہیں کہتے ہماری کنڈیشننگ کا حصہ ہے یا کیسے کہ وہ اقبال کہاں سمجھائے گا تمہیں یہ ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ہمیں اقبال سے جان کے دور کیا گیا ہے ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سولہ پروگرام ایک اور نیوز ون کے اوپر اقبال پور اسرار کے نام سے اقبال دا مستیریس کے نام سے کیے تھے اور یہ پروگرام جو ہمارے چوبیس پروگرام انشاءاللہ چلیں گے اقبال پر ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اقبال کو آسان کر کے اپنی نئی جنریشن کے لئے پریزنٹ کر رہے ہیں ایک ایسا وجود میں پیدا کرو کہ جو اپنی نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں پر رکھتا ہو اس زمین پر پیوستہ ضرور ہو لیکن اس میں پھساوہ نہیں ہو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اتنا تعلق جتنا ضروری ہے لیکن وہ ایک مرد متحرک ایک وجود جو کہ ہر وقت ڈائنمک ہے ایک massively ڈائنمک سول جس کے لئے the word impossible does not exist جو اپنی self respect پہ اپنی dignity پہ اپنے honor پہ compromise نہیں کرتا اپنے risk پہ حلال پہ compromise نہیں کرتا اس دنیا میں اس دنیا سے dazzle نہیں ہوتا اس میں جو fabrication جھوٹ فراڈ فساد جو اس کی آس پاس کھڑا کیا گیا ہے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لئے he has the vision and the wisdom to cut across it and see the reality of life find the fountain of life and keep traveling forever towards the divinity دیکھیں اقبال نے اپنے آپ کو جعوید نامہ میں جو نام دیا تھا it was زندہ رود زندہ رود کا مطلب ہے the living stream یعنی وہ کتاب جو جاوید جسٹس جاوید اقبال نے اپنے والد کی اوپر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی انہوں نے زندہ رود رکھا اسی لئے زندہ رود کا مطلب ہی یہی ہے کہ اقبال سیز کہ میں ایک ایسا چشمہ ہوں ایک ایسی stream ہوں جو ہمیشہ بہتا رہے گا I will never die میرا کلام میرا ویجن میری فکر میری سوچ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سہراب کرتی رہے گی ان کو بھی رگیٹ کرتی رہے گی and we will all journey towards our essence our origin towards our divinity تو اقبال کے لئے آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہیں اقبال ہمارے اردو میں this gives us a lot of hope الحمدللہ and we are doing these programs in اردو لیکن اس کے بعد اقبال پر بہت بھاری کام بھی ہوا با ہے اور read especially I would recommend read the works of Ann Mary Schmil because Ann Mary Schmil نے بہت پیار سے اقبال پر کام کیا ہے مطلب she was a German orientalist یعنی ہم نے کہا اقبال اقبال کی عاشق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق تھی تمام مسلمان mystic philosophers scholars کو اتنی گہری تفصیل سے پڑھا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو اقبال پر اتنا خوبصورت کام کرتے نہیں دیکھا جتنا Ann Mary Schmil کو دیکھا ہے اور ان کا سارا کام انگلیش میں لہذا انگلیش سپیکنگ ورلڈ کے لیے بہت آسان ہے اقبال کو اس طرح پڑھنا اور دوسرا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقبال کا پاکستان جو علی عظمت کا پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں کو recommend کیجئے کیونکہ اس کی بردہ یہ علی عظمت کا پروگرام نہیں ہے یہ حکیم زید حمد صاحب کا پروگرام ہے actually Dr. Zaka is on the line and we're gonna take his call hello السلام علیکم ڈاکر صاحب علیکم السلام الحمدللہ یہ Dr. حکیم زید حمد صاحب یہاں بیٹھیں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا خواب مسلمان آنے ہند کے لیے ایک کمزور ریاست نہیں خوشحال اور طوانہ پاکستان تھا جو امت مسلمہ کے لیے بھی قوت اور طاقت کا باعث ہو آج فوجی قوت ہی نہیں معاشی قوت کی بنیاد بھی علم ہے سائنس و ٹیکنالوجی کا علم پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے ایک ہمہگیر علمی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان نسل کو تشخص کا احساس ہی نہ دے جدید علوم کی مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے مغرب ہی نہیں جاپان، سنگاپور، تائیوان کوریا، ملائشیا اور اب چین کی ورطی ہوئی معیشت اور فوجی قوت کی بنیاد سائنس و ٹیکنالوجی کا علم ہے بری بیل سنے ڈاک شاہب ماشاءاللہ وہی بات اقبال نے جو کہی ہے کہ مغرب کا اروج جو ہے وہ ان کے رقص و سرور اور ناچ گانے اور لباس تراش خراش پہ نہیں ہیں وہ اس بات پہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور مسلمانوں نے جب یہ سائنس و ٹیکنالوجی علم کے موتی ہاتھ سے چھوڑ دیے پھر ان کا زوال آیا تو آج جو مسلمان نوجوان اروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیشن کے تھروں نہیں ہوگا فیشن کے تھروں نہیں ہوگا ناچ گانے مسیقی میوزک اور ان کے کلچر کو تہذیب کو ایڈاپٹ کر کے نہیں ہوگا یہ آپ اپنی ثقافت اپنی تہذیب اپنی زبان کو اپنے پاس رکھو کیونکہ دیکھو یہ کہنا کہ اردو سائنس و ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی ایک زمانہ تھا کہ عربی سائنس و ٹیکنالوجی کی زبان تھی آخر پیریڈز آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں ترجمہ ہوتے ہیں زبان مچور اور ڈیولپ ہوتی ہے اگر سائنس و ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس آج آپ اردو میں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اپنی تاریخ اور سوشل سائنسز اور اپنی دینیات اور اپنی ادب اور لیٹریچر کو تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں اردو تو کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی اور جب کسی قوم نے اپنی زبان چھوڑ دی اس کے بعد تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من دیکھیں اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جب آپ مغرب کی تکلید و نقل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی تہذیب بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پھر تو کچھ بھی نہیں راہت میں بیوریفل بیوریفل ورڈز بائی علامہ محمد اقبال اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور افتر وی کم بیک ہم سکلید آنمد تو میں جب بھی اس کلاس سے جاتا ہوں تو میں جب بھی اس کلاس سے جاتا ہوں تو ایسا ہمارت کے اندر سمنٹ اس کو کھرکے تھوڑا سی اور وہ دو چار انچ اور اوپر ہو جاتی ہے اور جو آپ باتیں مجھے بطا رہے ہیں اور پوری قوم تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ایک اوپر اندر تو ہو رہی ہے اور احبا اس کا جو افیکٹس ہیں فاریچنگ ہو آپ ایک نظم کی بات کر رہے تھے جو یہ سارا رزق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو ہمارے لئے رحمت بنا کے بھیجا کہ یہ ان کی زبان سے ہمیں آج کے دور کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہماری پرابلمز کے سلوشنز مل رہے ہیں اور اقبال جیسے اپنے آپ کو زندہ رود کہتے ہیں کہ he's a living stream, he's living it's a stream which is flowing, ever flowing stream جو ہم کو اس دنیا سے لے کے آہستہ آہستہ ہماری spiritual journey کی طرف لے کے جاتی ہے so we'll continue this journey along with اقبال in the same stream as he is زندہ رود زندہ رود so beautiful name isn't it he gave himself this name کہ I am زندہ رود اب اقبال نے وہی بات یہاں پہ ہم conclude کریں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ کہ اقبال نے سائنس ان تکنالوجی کے بارے میں اور ویسٹ کی دیولپر سائنس ان تکنالوجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سائنس was not brought into the west into being by the west یعنی سائنس کو ویسٹ نے ایجاد نہیں کیا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ سائنس ان تکنالوجی اور سائنس علوم اور سائنس یہ مغرب کی میراس ہیں اور پیداوار ہیں انہوں نے ایجاد کیا you are mistaken in essence it is nothing but the delight that lies in creation اصل میں تو چیزیں صرف یہ creations ہیں جو کہ کسی قوم نے کی ہو if you ponder well it is the muslims who gave it life اگر تم غور سے سوچو تو یہ سائنس ان تکنالوجی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے بر نوٹ شاہ سے سائد کسی نے پوچھا تھا کہ اگر سپین سے مسلمان نہ نکالا جاتے تو کیا ہوتا اس نے کہا شاید انسان چاند پر سو سال پہلے پہنچ جاتا اور آٹھ سو سال تک جو سپین میں اندلوسیا میں پوری دنیا سے سائنس ان تکنالوجی یہاں سے distribute ہوا کرتی تھی اور flow کرتی تھی وہ اروج جو اس کا تھا جو انسانیت نے اس سے پہلے ایسی تہذیب نہیں دیکھی جو چودہ سو بارہ سو سال پہلے مامون الرشید کے دور میں بغداد میں programmable کوکو کلاکس بنائی جا رہی تھی یہ انسان کے تصور سے باہر تھی جب فرنچ بادشاہ شارلمین کو وہ کلاک بھیجی گئی تو یہ ایکچولی تھوڑت اس میجک یہ ایکچولی تھوڑت کہ یہ انسان نہیں کر سکتا کوئی یہ جناعت نے میجک کیا ہوا ہے کوئی دن اقبال کہا ہے یہ تو ایسا موتی ہے جو ہم نے اپنی ہاتھوں سے گرائیا ہوا ہے ہمارے ہاتھ کا گرائوا ہے کتابوں کے بارے میں جب انہوں نے کہا تھا کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پا رہا جب ہمارے باپ دادا کی کتابیں یورپ میں جاتی تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے it's a pearl we drop from our own hands when the Arabs spread over the Europe they laid new foundations of learning and science جب عربوں نے پورے یورپ میں پھیلنا شروع کیا انہوں نے سائنس کی نئی بنیادیں رکھی نئی تکنالوجی رکھی یہ اقبال ریفر کر رہے ہیں اسی پیریٹ کو کہ جب مسلمان خلافت عثمانیہ کے ساتھ یورپ میں مشرق سے پھیل رہے تھے اور مغرب میں وہ اندلوسیہ کی سرزمین میں موجود تھے اسے پہلے ہزار سال سے this seed was sown by these dwellers of the desert desert dwellers نے ریگستان کے رہنے والوں نے دنیا میں science and technology کا بیج ڈالا but the harvest was reaped by the west لیکن وہ جو فصل انہوں نے لگائی تھی آج مغرب اس کی فصل کٹ رہا ہے this spirit is from the flask of our own ancestors یہ جو روح ہے science and technology یہ تو ہمارے بزرگوں کی ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے یہ تو ایک ایسا ایسی شربت ہے جو ہمارے بزرگوں نے کشید کی تھی تیار کی تھی bring this fairy back for she hails from our own caucuses دیکھو اس science and technology کی پری کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ کہ یہ اصل میں تمہاری میراس ہے science and technology تمہاری میراس ہے تمہاری دولت ہے تمہاری جاگیر ہے اس کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ یہ پری تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے لیکن اس کا بیچ تمہارے باپ دادا نے بویا تھا there were times جب یورپ dark ages میں سے گزر رہا تھا historically آپ تاریخ پڑھئے تو وہ مسلمانوں کے dark ages نہیں تھے وہ یورپ کے dark ages تھے وہ ہمارے glorious aras تھے اور اسی glorious aras کے اوپر جو مسلمانوں نے سہذیبے اور civilisations بنائی جس میں tolerance تھی science and technology تھی art forms تھے آج بھی غرناطہ میں کرتبہ میں آپ جا کے اندلوسیہ میں مسلمانوں کا lost heritage دیکھئے آنسوں سے روتے ہیں مسلمان اقبال جب گئے تھے اندلوسیہ میں اور کرتبہ میں جا کے جو انہوں نے مرسیہ کہے تھے اس طرح روئے تھے وہاں جا کے وہ یہ وہ lost ہمارے heritage ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو واپس لینا ہے لیکن اس کے لیے اپنی تہذیب اپنا دین اپنا تمدن اپنی اخلاق اپنی زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے we can be مسلم we can be پاکستانی and then we can be scientists also and modern and modern as well so یہ سوچ اور یہ فکر اقبال کو اس وقت ملی جب وہ یورپ سے لوٹ کر واپس آئے اور اس سوچ کو انہوں نے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں پریزنٹ کرنا شروع کیا that made him the hakeem al-ummat that made him the revivalist of the 21st 20th and the 21st century applicable wallet for today واو this was آج ہم نے obviously یہ چیز ریالائز کی ہے کہ ویسٹ کے کپڑے پہن لینے سے یا ان کے طور طریقے اپنا لینے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی اور اپنی زبان چھوڑنے سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ سائنس اور اس کا دامن چھوڑ چھوڑ دینے کی بیئے سے آج ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے اور تینکیو بہی مچ حکیم صاحب اور انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم اس سے آگے چل کے ڈیٹیل میں انسان فنانونس کو دسکرس کریں گے اور ہم ہم دائیں کہ یہاں ریولیوشن ستاکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ